آج کی ویڈیو میں ہم ایک کار کے لیے فیول کنزمشن ریٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ جب ہماری گاڑی چل رہی ہے تو وہ کتنا فیول کنزیوم کر رہی ہے پر سیکنڈ پر آر تو لیٹس سٹارٹ یہاں پہ میں نے ایک آئیڈیل کار انجن شو کیا ہے جو کمبسچن چیمبر سے جو اس کار انجن کے کیس میں تھرمل ریزر وائر ہے یہ اتنی انرجی پروائیڈ کر رہا ہے کار انجن کو کہ اس کا ٹمپریچر میں کوئی چینج نہیں آ رہی یہاں سے ہم ہیٹ انپوٹ لیتے ہیں اس کا ایک پورشن جو ہے وہ نیٹ ورک آؤٹ پوٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کار انجن کی ایفیشنسی ہے 24% اور باقی جو ہیٹ ہے وہ ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اٹماسفیر میں یہاں پر میرے پاس سرمل ایفیشنسی گیون ہے ہیٹنگ ویلیو گیون ہے اور میں نے فائنڈ آؤٹ یہ کرنا ہے کہ فیول کنزمشن ریٹ کیا ہے اس کار کے لیے تو جو گیون ڈیٹ ہے پہلے وہ میں نوٹ ڈاؤن کر لوں پھر پرابلم کو سال کرتے ہیں اب بیٹا یہاں پر میں نے اس کار کے لیے فیول کنزمشن ریٹ نکالنا ہے اب فیول کنزمشن کہاں پہ ہو رہی ہے اس کمبسن چیمبر میں ہو رہی ہے اور یہ انرجی پروائیڈ کر رہا ہے اس کار انجن کو تو ماس فلوریڈ نکالنے کے لیے جو فارمولا استعمال ہوگا بیٹا وہ ہو جائے گا q.h is equal to ماس فلوریڈ into سیول کی ہیٹنگ ویلیو کہ جب وہ سیول کی کمبسن ہوتی ہے تو وہ کتنی انرجی ریلیس کرتا ہے hv جو میرے پاس already given ہے یہاں پہ میرے پاس ہیٹنگ ویلیو تو available ہے لیکن یہ کتنا پاور آ رہا ہے from this کمبسن چیمبر یہ نکالنا ہے میں نے اس کے لیے میں thermal efficiency کا فارمولا use کرتا ہوں thermal efficiency ہے بیٹا میرے پاس work net output over q.h q.h nکالنا ہے تو میں اس کو تھوڑا re-arrange کرتا ہوں اب بیٹا یہاں پہ سارا units میرے پاس SI ہیں power ہے بریٹش سسٹم میں ہارس پاور میں تو اس کو میں convert کر لیتا ہوں 1 ہارس پاور برابر ہے 0.746 کلو وارٹ پاور کی value جو آگے یہی بیٹا network output ہے میرا یہ rate farm میں ہے rate of heat supply آ جاتا ہے جی 202 کلو وارٹ اب q.h بھی آگیا میرے پاس heating value already تھی تو یہ دونوں values میں یہاں پہ put کرتا ہوں تو mass flow rate میرے پاس آ جاتا ہے جی finally 0.00459 کلو گرام پر second یا اس کو میں r میں convert کرنا چاہوں تو 3600 سے multiply کر دوں گا تو یہ آ جائے گا جی 60.5 کلو گرام پر r اب بیٹا اگر آپ غور کریں تو q.h برابر ہے جی mass flow rate into heating value یہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں اب thermal efficiency inversely proportional to mass flow rate consumption اب جتنا آپ کا fuel rate consumption کم ہوگی اتنا زیادہ thermal efficiency ہوگی اسے لیے جتنی بھی techniques ہیں ان سب کا main purpose یہی ہے کہ fuel consumption کو کم سے کم کیا جائے fuel consumption کم ہوگی تو thermal efficiency بڑے گی thermal efficiency بڑے گی تو آپ کا fuel کی price کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ کم ہو جائے گا گاڑی کو سنبھالنا گاڑی کی operational cost کم ہو جائے گی اس problem میں نے آپ کو fuel consumption rate calculate کرنا سکھایا اگر کسی کیونکہ کوئی question ہے تو please is available for you thank you good bye